آپ جی سے ہم ڈالیں گے ڈھونگیں کے اندر بسم اللہ والا بارکات اللہ شاہلہ جی یہ دکھائیں جی اندر سے بلکل خالی چاچا خمیسہ ٹیسٹ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمہ یہ دکھائیں ساتھ رہتا کیا ہی بات ہے حالہ ہے یہ بات نہیں بھئی یہ ساتھ لسی بھی ہے جی با جی با بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آزم آپ دیکھ رہے ہیں آزم کا دستر خان یوٹیوب چینل آج جی ہم بنائیں گے مٹکا چکن یہ کیسے تیار ہوگا اس کا ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے آج جی ہم نے اس کو بنانا ہے اپنا کوئلوں کے اوپر یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سے مٹکے لیے ہیں دو عدد ہمارے پاس مٹکے ہیں ڈیڑھ سو گرام گھیہ بول کے اندر ایک کلو چکن آٹھ عدد سابز مرچ اور تھوڑا سا سابز دنیاں بریگ بریگ کٹا ہوا ایک بڑا پیاز بریگ بریگ کٹا ہوا ایک عدد لائمن تھوڑی سی پتییں پودینے گی دو عدد ٹماٹر چھلے ہوئے اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے ان کو بریگ بری کار لیے ٹماٹروں کو دس جوے لیسن کے اس طریقے سے ہم نے کٹا ہوا ہے ان کو ایک کولی دہی کی ڈیڑھ چمچ چاہ والا نمک کا ایک چمچ چاہ والا سکا دھنیا اور زیرا پیسوگا پودر ایک چمچ لال مرچ پیسوگا پودر آدھا چمچ چاہ والا کالی مرچ آدھا چمچ حلدی پودر چاہ والا چمچ ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ چاہ والا چمچ اس کے بعد آدھا چمچ چاہ والا گرم مسالہ پیسوگا پودر یہ جی ان کو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں ان کا پہلے ہم مسالہ تیار کر لیں ان چھوٹے مٹکوں کو ہم بھار لیں مسالہ کے ساتھ گوشت والے پھر اس کے بعد ہم آپ بتاتے ہیں کیا طریقہ کار رہا ہے اس کا پھر اسے رکھیں گے ہم کوئلوں کے اوپر ماشاءاللہ جی بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ اپنا مٹکہ چکن سب سے جی پہلے ہم گھی والے بول کے اندر اپنا مسالہ ڈال دیں سارے لیسن آٹھ ہدر ثابت مرچ ہے اسے ہم نے درمیان میں سے ایک کاٹس لگایا ہوئے آٹھ ہدر سبز دنیا پھدینے کی پتی ہیں ایک ادت لائمن بریگ بریگ کٹا ہوا دو ادت ٹماٹر چھیلے ہوئے ایک ادت پیاز ایک کلو چکن چکن کی بوٹی آپ نے چھوٹی بنوانی ہے زیادہ بڑی بوٹی نہ ہو چھوٹی ہو یہ لیکگ والی ہم نے خود بڑی رکھوائی ہے ایک کولی دہی کی پھینٹی ہوئی اب جی سے ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے برتن آپ نے تھوڑا سا بڑھا لینا ہے ہمارے پاس برتن ذرا چھوٹا ہے کوئی بعد میں پھر بھی ہم نے اسے مکس کر لینا ہے اچھی طریقے کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کو مکس کر لینا ہے یہ ہے جی اب ہم نے مسالے کو اچھی طریقے کے ساتھ مکس کر لیا ہے ادھر آپ اپنا نمک وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اگر مرچ آپ کو کام لگتے ہی ہے تو آپ اس کے اندر اور ڈال سکتے ہیں ہم اس کے اندر تھوڑی سا نمک اور ڈالیں گے تھوڑا سا ہم نے اسے سپیسی بنانا ہے اس لئے اس کے اندر لال مرچ تھوڑی سا اور ڈال دیں گے ویسے ہے مرچ پوری تھوڑی سا ڈال دیں گے وہ آپ کی مرضی ہے اگر زیادہ مرچ مسالہ کھاتے ہیں آپ اس کے اندر اور مزید مسالہ ڈال سکتے ہیں تیز کرنے کے لئے بیشوں غیرہ اب اسے ہم پھر مکس کر لیں گے ایک مرتبہ اب جی یہ مسالہ ہمارا اچھے طریقے کے ساتھ تیار ہو چکا ہے یہ مٹکے ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیئے تھے بسم اللہ والا بارکات اللہ تو وہ درجہ ہمارا بسم اللہ یہ جی اب ہم نے چکن مٹکوں کے اندر بھار دیا ہے اس کے اوپر لگائیں گے ہم آٹا ہمارے پاس یہ ڈکن ہمیں نیمی لیں ان کے اس لئے ان کے اوپر ہم آٹا لگائیں گے یہ ہے جی آپ نے ذرا آٹا سخت گونڈنا ہے ایسے آپ نے روٹی بنا لینے ہیں موٹی سی یہ تھوڑا سا اسے پانی لگائیں گے ہاتھ کے ساتھ ب groups سے نیمید ایسے پانی چھوڑا سپ Andrea میں ایسے پانی ترین ایسا طریقہ موسیقی موسیقی یہ اب اچھے طریقے کے ساتھ بہن کر لیا ہم نے اس سے کوئلے ہماری جل رہے ہیں یہ جی اب تیار ہو چکی ہیں ان کو ہم اٹھا کے لے جائیں گے اپنا انگیٹی والی سیڈ پہ چاچے خمیسے نے آگ جلا لی ہے انگیٹی کے اندر انگیٹی والی سیڈ پہ آپ لے کر چلتے ہم سک چاہن کے نیچے یہ جی اب میں اپنا پہنچ چکا ہوں سکچین کی سائے کے تلے یہ چاہے خمیسے نے انگیٹھی کے اندر آگ جلا دی ہے کوئیلہ جل رہا ہے یہ چاہے خمیسے آگ کی دن ہی دے رہا ہے پانچ منٹ لگ جیسے نہیں باکھو نہیں اچھا جا اور اللہ انگیٹھے بھی ہوں اچھا اللہ یہ جی در ہم انگیٹھی کے اندر آج بنائیں گے مٹکا چکن خمیسہ کوئیلے جال گئے ہیں ہاں کوئیلے جال گئے نہیں تھا کوئیلے جی ہمارے تیار ہیں اب مٹکے رکھیں گے اس کے اوپر ہم رکھیں گے تیارتنا بسم اللہ والا بارکت اللہ یہ دوسرا راکھتا ہے نہیں نہیں باندھا ہے اچھے ترکی کے ساتھ یہ جی اب دوسرا مٹکہ راکھ دیں گے ہم ادھر آگی دوسرا مٹکہ تھوڑا تھوڑا آسرا دیں گے نہیں اوپر سے ادھر سے باندھنے چاہے یہ جی اب ہلکے ہلکے کوئیلے نیچے جال رہی ہیں اس کے رکھیں تو ہم نہ زیادہ ہیں پنتالیس منٹ کے بعد ہم پھر ان کو نیچے اتاریں گے پنتالیس منٹ کے بعد چکن مٹکہ ہماری تیار ہوگی وہ بھی وی آئی پی والا وی آئی پی ہاں جا خمیسہ بہترین آج تک یہ کہیں کھا دینا ہوسی ہے کھا دینا ہوسی ہے یہ جی اب ہم ویڑ کرتے ہیں پنتالیس منٹ تک بہترین بہترین یہ جی اب ہمارے پنتالیس منٹ پورے ہو چکے ہیں اب مٹکوں کو ہم نیچے اتار لیں گے ارے آج ہو رہے بھائی اس کو تھوڑی سی دیر ہے پہلے اس کو ہم کھول لیں ایک مٹکے کو بسم اللہ بسم اللہ تب جی ان کو ہم نکالیں گے ڈھونگے کے اندر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ جی اسے ہم ڈالیں گے ڈھونگے کے اندر بسم اللہ 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 یہ دکھائیں جی اندر سے بلکل خالی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ کریں گے جی ہم تیسٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بوٹی کی حالت دیکھیں آپ اچھے طریقے کے ساتھ یہ گال چکی ہے بلکل وی آئی پی طریقے کے ساتھ جی ساتھ روٹی تھوڑی سی تھوڑا سا شکیو پر لیمن ڈالوں گا میں ساتھ دے بسم اللہ بسم اللہ بسم ماشاءاللہ کمال کا بنتا ہے مدکا چکن خمیسہ گنو چاہ خمیسہ تیسٹ کر رہے ہیں بسم اللہ رحمہ یہ دیکھیں ساتھ رہتا کیا بات آلائے 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 یہ بات نہیں بھئی یہ ساتھ لسی بھی آجی واہ جی واہ آو جی میں سبحان اللہ جی چاچے خمیسے کی روٹی ہیں اور ساتھ بوٹی واہ واہ جی واہ تھوڑا اس کے ساتھ رہتا سبحان اللہ واہ جی واہ ساتھ لسی ساتھ لسی 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 لسی